آج ہم سنیں گے حضرت بلار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کے بارے میں تو ہمارے ساتھ ایند تک جڑے رہیے اہلا وسہلا یا رمضان شہر التوبت والغفران مرحبا بک رمضان رمضان شہر الذکر والعحسان بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے رویت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ مجھے اس پسندیدہ عمل کے بارے میں بتاؤ کہ جو تم کرتے ہو کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تیرے چلنے کی آواز سنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ کوئی میں ایسا عمل نہیں کرتا جو مجھے زیادہ پسندیدہ ہو مگر کہ جب بھی دن اور رات میں میں وضو کرتا ہوں تو اللہ کی توفیق سے میں نماز ادا کر لیتا ہوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خادم حضرت حمران رضی اللہ عنہ اس رویت ہے کہ آپ نے برطن منگوایا اور آپ نے اس سے تین مرتبہ اپنے ہاتھ دھوئے پھر آپ نے دائیں ہاتھ اس برطن کے اندر ڈالا پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور ناک ساف کیا پھر تین مرتبہ اپنا چہرہ مبارک دھویا پھر تین مرتبہ اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھویا پھر اپنے سر کا مسا کیا اور پھر تین مرتبہ اپنے پاؤں کو دھویا پھر فرمایا کہ میں نے بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر دو رکعت اس طرح پڑھی کہ اپنے نفس سے بات نہ کرے تو اللہ عزا و جل اس کے پچھلے گناہ باقش دیتا ہے اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی